السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست میاں یاسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایم وائی افیشل یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے پاکستان سے لیبیا لیبیا سے اٹلی کی ڈنکی تمام دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر لیں چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف لیبیا سے اٹلی کی ڈنکی کس مہینے میں لگانے چاہیے اور کتنا سفر ہے مکمل معلومات ہم آپ کو فرام کریں گے جس بھائی کو انفارمیشن چاہیے وائٹس ایپ نیچے نمبر ہے ہمارا اس کے اوپر حابطہ کر سکتا ہے پاکستان سے لیبیا لیبیا سے اٹلی کی ڈنکی کتنے اخراجات ہیں لیبیا سے اٹلی کی ڈنکی ہے لیبیا سے اٹلی کے ڈنکی کے مہمومن تین سے دو ہزار لیبی لے لیتے ہیں ڈالر تین ہزار ڈالر بھی لے لیتے ہیں میکسمن چار ہزار ڈالر تک اس کی رینج ہے اور اس کا سفر ہے لیبیا سے اٹلی نو سو کلومیٹر لیبیا کا شہر ہے بین غازی جو ہے بین غازی سے اٹلی کا سفر نو سو کلومیٹر ہے زیرو پوائنٹ یہ جو اجائٹ جاتے ہیں پاکستان سے جتنے بھی دوست جاتے ہیں سب سے پہلے وہ لیبیا جاتے ہیں لیبیا میں وہاں کیمپ میں رہتے ہیں دو دو تین تین مہینے مہینہ مہینہ بھی لگ جاتا ہے ڈیٹڈ مہینہ بھی لگ جاتا ہے کیمپ میں جو کیمپ ہے اس کا کیمپ ہے زیرو لائن کے اوپر وہاں پہ بڑے بڑے لیبیا کے آئے ہیں جو مافیا بیٹھے ہیں لیبیا ایجنٹ ہیں پاکستانی ایجنٹ کے آگے لیبیا ایجنٹ ہیں لیبیا کے ایک بڑا جنٹ ہے اس کا آخر میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا جو آگے سب سے بڑا جنٹ ہے جس کی جنگ کی زیادہ کامیاب ہوتی ہے جس کی گیم کامیاب ہوتی ہے اس کا مکمل میں آپ کو آج بتاؤں گا وہ کون سا جنٹ ہے اس کا نام کیا ہے اس کا میرے بھائی یہ تقریباً سفر ہے نون سو کلومیٹر میں میکسمن ایک دن کا سفر ہے اس میں دو دو تین تین دن بھی لگ جاتے ہیں چار چار دن تک بھی لگ جاتے ہیں چھے چھے دن تک بوڑ کے اوپر لگ جاتے ہیں کیونکہ جو بھی ایجنٹ ہے وہ سب سے آگے دیکھتے ہیں اٹلی کا موسمی دیکھتے ہیں اٹی کا آلات دیکھتے ہیں اٹلی کا آگے کیا سسٹم ہے کب اٹلی میں گیم پچھا نہیں وہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آگے ان کے رابطے ہوتے ہیں وہ جس وقت آگے انہیں معاملات کلیر ملتے ہیں اسی وقت وہ وہاں پر پچھا دیتے ہیں ورنہ یہ سمندر میں ٹھہرے رہتے ہیں دو دو دن ٹین دن ایک ایک دن وہاں چھے چھے دن تک ٹھیٹے رہتے ہیں میرے بھی دوست پہنچے ہیں تقریباً یہ آئے سے پانچ دن پہلے پہنچے ہیں ان کی سمندر میں چھے دن وہ رہے ہیں سمندر میں چھے دن رہے ہیں چھے دن بعد وہ آگے جا کے پہنچے ہیں الحمدللہ وہ خیروفیہ سے پہنچ گئے ہیں چھے دن کا سفر کرتے ہیں اس کے بعد چھے دن سفر تو ایک دن کا ہے وہ سمندر میں رہے ہیں تو وہ آگے بتا رہے ہیں بڑا مسئلہ ہے بڑی ٹینشن ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس وقت سمندر کے بھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس کے بہت جو بھی پاکستانی آدمی ٹینکی لگا رہے ہیں آگے بھی جا رہے ہیں جانے میں مشکل نہیں ہے جتنی ہے خطرہ رسکی ہے پہنچ گئے تو یورپ میں نہ پہنچے تو سمندر میں دونوں میں سے ایک کام تو ہوتا ہی ہے پہنچ گیا تو پوری نسل سکون میں نہ پہنچے تو پھر بھی پوری نسل سکون میں آپ تو گئے نسل سمندر میں تو اس میں خطرہ ہے رسکی کام بھی ہے اس کے بعد اگر آپ ان کو پورا پیسہ دیں گے تو وہ کوشش کرتے ہیں ڈان بیس کے اوپر پہنچیں سب سے پہلے جو بھی آدمی جاتا ہے ان سے میری یہ گزارے سے آپ لیبیا جائیں لیبیا میں دو مہینے مہینہ ٹھہریں وہی پہ کام کریں احمد الجبری احمد الجبری اس کا نام ہے جنٹ سو فزہ کام کرتی ہے محمد احمد الجبری اس کا نام ہے سب سے کامیاب ایجنٹ ہے جس کی سو فزہ سوی سے nainty nairty percent اس کی کامیاب ہوتی ہے اس کا نام محمد احمد الجبری تو یہ سب سے بڑا لیبیا کا ایجنٹ ہے اس کی گیم کامیابی ہوتی ہے پہنٹی بھی ہے اس کی گیم کے تو جو بھی پاکستانی ایجنٹ ہیں یہ آگے اسی کو آدمی دیتے ہیں اس کے zero point کے اوپر بڑے بڑے کیمپ ہیں وہ اس میں آدمی رکھتا ہے ایک ایک مہینہ دو دو مہینے کیمپ میں آدمی رکھتا ہے جب اس کے موقع ملے پھر وہ آدمی آگے بھیج دیتا ہے تو وہ اس کا کام ہے پاکستانی ایجنٹ ٹوٹل کو اسی کو آدمی دیتے ہیں کوئی ایک دو ایجنٹ پاکستانی بھی ہیں محمد آصف ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو آگے کام کر رہے ہیں پر ان کا سب کا جو باپ ہے وہی ہے محمد احمد الجبری تو تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے جو بھی پاکستان سے جاتا ہے پہلے کوش کریں سب سے پہلے لیبیا جائے لیبیا میں مہینہ دو رہے اس کے بعد جب آپ اس کے ایجنٹ سے رابطہ کریں گے جس دن اس کی گیم جانی ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ اس گیم میں شامل ہو جائیں کیمپ آفیس میں اگر جو پاکستان سے جاتے ہیں تو یہ بچارے مہینہ مہینہ ڈیڈڈ مہینہ ظلیل لاتے ہیں آگے کھانے کی گزہ آگے تینشن بہت مسئلہ مسئلہ تھے جہاں پہ ریائشی ہیں اس وقت پاکستانی کیمپ سے کموں پیش میرے خیال میں پچیس ہزار قید ہے جو کیمپ سے لیبیا کی فوجی نے اٹھایا وہ وہاں پہ قید ہے تو اس لیے قید خانے سے بچیں تمام مشکل سے بچیں پہلے لیبیا جائیں لیبیا میں ایک دو مہینے کام کریں دو مہینے کام کرنے کے بعد آپ فوراں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اٹلی اٹلی میں آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اٹلی میں سب سے زیادہ جو کوشک کریں ڈًکی کی وہ لگائیں بارویں مہینے سے لے گے گیاروان باروان پہلا دوسرا تیسرا یہ تین پانچ مہینے ان پانچ مہینوں میں ڈنکی لگائیں جب بھی آپ ڈنکی لگائیں ان پانچ مہینوں میں لگائیں گرمیوں میں کبھی ڈنکی نہ لگائیں کوشش کریں جتنے بھی دوست ہیں گرمیوں میں ڈنکی نہ لگائیں جو دوست جانا چاہتے ہیں سعید بلے پہنچ چکے ہیں یا لیبیا میں موجود ہیں ان سب سے میری یہی گزارش ہے بھئی ان مہینوں میں ڈنکی نہ لگائیں یہ پانچ مہینوں میں ڈنکی لگائیں گرمیوں میں کبھی ڈنکی نہ لگائیں ڈنکی جب بھی لگائیں سردیوں میں لگائیں سردیوں میں ایک تو ہوتا ہے سمندر بالکل نارمل ہوتا ہے سمندر کی لہریں نہیں ہوتے کشتی الٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کو پچھاتے ہیں بوٹ کے اوپر بوٹ کے اوپر جب بھی لہریں سمندر کی ہیں تو وہ کلٹی ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے سردیوں میں کلٹی نہیں ہوتی کشتی بے بلے جو بھی چیز ہوئے اس میں سردیوں میں کلٹی نہیں ہوتی سردیوں میں زیادہ زیادہ چانس اس کا پلے سو میز ہے نا نبی فیصد چانس ہوتا ہے 95% چانس ہوتا ہے پہنچنے کا کلٹی ہونے کا چانس گرمیوں میں جو بھی جاتا ہے اس کے 90% چانس ہوتے ہیں کلٹی ہونے کا شپ کے جو بھی ہو یہ چھوٹی شپ تو ہوتی نہیں ہے وہ بڑے بڑے جہاز تو نہیں ہوتے یہ تو چھوٹی بوٹیں ہوتی ہیں بوٹیں کے اوپر صحیح وہ تو ہوا میں تھوڑا سا نقصان ہو تو گئی ختم بلے لیک ہو جائے یہ کچھ جانور نیچے سے ٹچ کر جائے تو ایک غبارہ سے ہوتا ہے غبارہ کا آپ کو پتا ہے اس کے اوپر ایک کپیسٹی ہے بیس آدمی کے اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں ڈیٹھ سو دو سو آدمی بٹھا دیتے ہیں تو وہاں بڑی مشکل ہے بڑی ہی تنگی ہوتی ہے اس لئے کوشش کیا کریں سردیوں میں ایک جانور جو ہوتے ہیں سمندری وہ نیچے ہوتے ہیں اوپر ہوتا تھنڈا پانی تھنڈے پانی میں نہیں ہوتے وہ نیچے ہوتے ہیں گرم پانی میں تو کوشش کیا کریں آپ لوگ جب بھی جائیں سردیوں میں آگے ڈنکی لگائیں سردیوں کی ڈنکی نائنٹی نائنٹی پرسنٹ کامیاب ہے تو جو بھی آدمی اس کے اوپر کوئی معلومات لینا چاہے تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے موجود ہوگا اس کے لیے لیبیا کے لیے بھی رابطہ کر سکتا ہے لیبیا سے آگے ہم اجنٹ نہیں ہیں معلومات فرام آپ کو کر سکتے ہیں ہر قسم کے معلومات آپ کی رہنمائی کریں گے جو بھی میرے تقریباً پانچ چھے دوست پہنچ چکے ہیں ابھی کوئی دوست لیبیا میں موجود ہیں ان سے جیسے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کو اچھے چھے انفارمیشن